فیروز خان کی ڈیووز کے بعد بڑے میڈیا فورم نے یہ بولا تھا کہ اب شاید فیروز خان کو ڈراموں میں کام نہ ملے یا پھر اگر کام ملا بھی تو فیروز خان اب اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ذاتی زندگی میں طلاق کا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور فیروز کی زندگی کا یہ فیصلہ ان کے شو بیس کیریئر کو بھی ختم کر دے گا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ جو ڈراما پروڈیوز کرتے پروڈکشن آس کو بڑا اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایکٹر کو ہم پیسے دے رہے ہیں تو اس ایکٹر کی کیا واقعی میں فین فالونگ ہے یا نہیں پروڈکشن ٹیم کو اپنے فائدہ اپنا پروفٹ سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے اگر ہم کسی ایکٹر پر پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا اس ایکٹر کو فین پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں جی ہاں فیروز خان نے خمار ڈرامے سے یہ ثابت کیا کہ فیروز خان شو بیس کا کنگ ہے اور فیروز خان کے اس خمار ڈرامے کی ریٹنگ نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں فیروز نے اس ڈرامے میں نیلو منیر کے ساتھ ایسا کمال کام کیا ہے کہ پاکستان تو پاکستان بارت سے بھی فینز اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں فیروز اچھے ایکٹر تو ہیں ہی مگر ساتھ ساتھ شو بیس کے بیسٹ باڈی بیلڈر بھی ہیں ان کی باڈی ان کی فٹنس کو لے کر سب بہت امپریس بھی ہیں ریسنلی نیلو منیر سے جب ان کے خمار ڈرامے کے متعلق سوال کیا گیا تو نیلو نے کہا خمار ڈرامے کی کانی سب کو بہت پسند آئے گی فیروز خان ایک کمال کا ایکٹر ہے مگر فیروز خان اپنی فٹنس اپنی جم ایکسرسائز کو لے کر اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں کہ وہ شوٹنگ کے بعد سیٹ پر بھی اپنی باڈی بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے سیٹ پر باقی ٹیم میمبرز بیسٹ باڈی بنانے کی ٹپس بھی لیتے ہیں فیروز خان جس محنت سے سکرین پر پرفارم کرتے اس سے کہیں زیادہ محنت وہ اپنی جم اپنی ایکسرسائز کو ٹائم دیتے ہیں جی ہاں فیروز خان دن پہ دن زیادہ ہی سمارٹ نظر آ رہے ہیں انفیکٹ ڈیوورس کے بعد فیروز زیادہ محنت سے اپنے پروفیشنل ورک کو ٹائم بھی دے رہے ہیں سو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ